سیکنڈیے کلاس سبجیکٹ اوڈو حصہ نظم سراغ راہو جوش ملی آبادی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبات کیا حال ہے آپ سب کا جی بیٹا آج ہم پڑھیں گے سراغ راہو جس کے شاعر ہیں جوش ملی آبادی عزیز طلبات جوش ملی آبادی کا اصل نام جدھا شبیر حسن خان ارتخلص جوش اور لگب شاعر انقلاب تھا جوش ملی آبادی کو بیٹا زبان اور بیان دونوں پر پڑی قدرت حاصی تھی پوری صدی میں ان کے مقابل کوئی نظر نہیں آتا الفاظ کی گنگرج مزامین کا تنوہ کیفو سرمستی کی جلکیاں تشبیحات اور استعارات کی ندر لفظوں کی جادوگری انقلاب انگیز خیالات اور نظریات ان کی شاعر کا خاص جزب ہیں جوش لذبوں کے جادوگر ہیں ان کے آگے الفاظ جویں دس بستہ کھڑے رہتے ہیں جن کو موقع محل کی مناسبہ سے باندے جاتے ہیں پیدر کے الفاظ استعمال کرتے جاتے ہیں اس لیے اگر ہم کہیں کہ جوش کی کوئی زبان اور بیان پر بڑی قدرت حاصل ہے تو بے جانا ہوگا ان کی بیٹا نرس جو شاملی نصاب ہے وہ ہیں سراغ راہ روح سراغ کا مطلب بیٹا ہوتا ہے نشان یا کسی چیز ہم کہتے ہیں کھوج لگانا راہ روح کا مطلب کیا تو مسافر کا کھوج مسافر پہ اس پہ راستے پہ چلنے والا پہلا شیر بیٹا اس کا ہے جہاں زمین پہ رگڑ کا نشان ہوادیدہ ہے دلیل اس کی ہے سامپ اس طرف سے گزرا ہے حویدہ کا مطلب بہتا ہے ظاہر ہونا ہوتا ہے دلیل کا مطلب بہتا ہے ثبوت عزیز الباہ اگر مفہوم دیکھا جائے تو زمین پہ جگر جگر رکڑ کا نشان ظاہر کرتا ہے کہ اس طرف سے سامپ خوز رہا ہے اس طرف مفہوم یہی ہوگا نا اب جوش ملی اپادی جو انکیوٹا ان کو ہم انقلابی شائر بھی کہتے ہیں اور جوش کی شائری میں ہمیں انقلاب ابلوکی کی قفیت کے ساتھ ساتھ ہمیں جہدی مسلسل کی کابی درس ملتا ہے تشریف طلب شیر میں بیٹا جو اس شیر میں بات کہا رہے ہیں کہ شاید سامپ کو تشفیح کے طور پر پیش کر رہے ہیں سامپ چونکہ خاص انداز میں بل کھاتا ہوا یا دینگتے ہوئے چلتا ہے اس لیے وہ پہ پیچھے کے لکیت نمار نشان چھوڑ جاتا ہے اور عزیز الباہ شاید نے اس کو کیا کیا ہے تشفیح جو ہیں ان لوگوں کے لئے استعمال کیا ہے جو مستقل مزاجی اور جہدے مسلسل سے اپنے پیچھے بے شمار نشانات چھوڑ جاتے ہیں کوشش اور حمد سے ہی اپنا مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے تن آسانی اور راستے کی مشکلات سے گبرا کر بیٹھ جانے والے کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے عزیز الباہد اس قائدات میں ہر شئے مصروف عمل ہے اور جدو جاہد اور حرکت ہی ایسے اتیار ہیں جن سے انسان کس کس کیا کرتا ہے کامیابیوں کا کامیابیہ حاصل کر سکتا ہے اگر دیکھا جائے بیٹا کہ ہماری جو ہم اگر ہمارے اسلاف میں نظر دھڑا آئیں تو ہمیں جن شخصیات اور عظیم شخصیات جو اپنی زندگی میں نمائے اور قابل فقر کارنا میں سننجام دیتی ہیں وہ تاریخ کے صفحات پر ایسے نقود چھوڑ جاتی ہیں کہ لوگ ان پر چل کر کیا کرتے ہیں اپنی منزل کا تائم کرتے ہیں ان کے لئے منزل آسان ہو جاتی ہے ان کے نقشے قدم پر جو ہے بار میں آنے والے جو ہے رنمائی کا کام لیتے ہیں دیکھیں بیٹا کوئی بھی کام ہو کچھ بھی ہو بغیر محنت کی ہوئے نہیں نا ملتا ہمیں کہ اب منزل کا تائم کر لیتے ہیں اور اس پر محنت ہی کرتے ہیں اور بیٹھ جاتی ہیں تو کیا وہ مل جائے گا منزل بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا لیکن اگر زمین پر یہ نشان حرکت کوشش جدوجد کی علامت ہے اب یہاں پر کیا ہے کہ زمین پر جو یہ سام کے ہم انشان نظر آ رہے ہیں وہ کس کی طرف کس کی علامت ہے بیٹا جی انہیں حرکت کے کوشش کے اور جدوجہد کے دیکھیں سام پر ایک ایسا جانور ہے جو پاؤں نہیں رکھتا بلکہ پر جسم کو گسید کر منزل تک پہنچتا ہے اس لئے شاید کہ سام کے گزرنے کی مثال دیکھیں انسان کو خرکت و عمل کا درست دیا ہے کہ اگر انسان اپنی منزل کا حصول چاہتا ہے جو وہ خواب دیکھتا ہے اس کی تکمیل چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا اسے سام کے طرح حرکت میں رہنا چاہیے اور راستے کے مشکلات سے بلکل بھی قبرانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ مشکلات تو انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اس لئے انسان کو بے درے گو کرنے مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں عزیز صلی اللہ علیہ وسلم جوش ملی آبادی بھی کہتے ہیں کہ زمین پر اگر کا نشان وہاں سے سام کی گزرنے کا پتہ دیتا ہے ہر راہ گزر پر چلنے والے مسافروں کے کچھ نکچ نشانات رہ جاتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی یہاں سے گزرا ہے یہ نشانات بعد میں آنے والے کو حوصلہ بھی دیتے ہیں یہ کائنات جو ہے حرکت و عمل کے حصول پر چل رہی ہے یہی اور یہاں وہی کامیاب ہے جو کوشش عمل میں مصروف رہتا ہے اور قدموں کے نشان منزل کا پتہ دیتے ہیں ان کے مدد سے بعد میں آنے والے مسافر منزل تک پہنچتے ہیں اور یہی نشان جو ہیں سنگے میل بن کر مسافروں کی مددگار ثابت ہوتے ہیں جیشہ نمبر دو ہے نشان حلال نما راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار گزرے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں نشان حلال نما بیٹا کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کے دعا کا نشان سوار کہتے ہیں گوڑ سوار کو یہاں پہ دیکھیں اس کا مفہوم بیٹا کیا ہوگا کہ حلال نما جو نشان ہے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ تھوڑی دور آگے سوار جو ہے منزل کی طرف جا رہی ہیں دیکھیں بیٹا جوش ملے بادی آپ نے پہلے بکیا کہ کیا ہے انقلابی شاعر ہے نا اور جوش کی شاعری میں میں کیا نظر آتا ہے ولولہ نظر آتا ہے جہدے میں سلسل نظر آتی ہے اب یہاں پہ شاعر جائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گوڑوں کے سموں کے نشانات کو اس تاری کے طور پر استعمال کر رہے ہیں گوڑے جب دوڑتے ہیں تو ان کی برکتاری کے وجہ سے ایک خور کا آگے والا ناخن ہی زمین پر لگتا ہے جو پہلی رات کے چاند نما ہوتا ہے گویا اگر کوئی مسافر اپنی منزل کی جانب تیزی سے گوڑا دھڑائے تو گوڑے کے سموں کے نشان زمین پر بنتے جاتے ہیں شاعر اس بات کو کیا بیٹا ہے استارہ ایک کے طور پر جو ہے لوگوں کے لئے استعمال کیا ہے جو مستقل مزاجی اور جہدے مسلسل سے اپنے پیچھے بے شمار نشانات چھوڑ جاتی ہیں شاعر بھی یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ گوڑوں کے سمیں کے نشانات اس بات کے غمازی کرتے ہیں کہ کوئی کافلہ اپنی منزل کی جانب روا دماؤں ہیں دیکھیں سفر اختیار کرنے کا درست ملتے ہیں میں یہاں سے کہ سفر کامیابی کا ذریعہ ہے ٹھیک سمت میں کیا جانوالا سفر ہی مسافر کی منزل کا زامین ہوتا ہے اگر مسافر منزل پر دیکھیں سہتہار جانے والے لوگوں کے نقش پر چل پڑے جیسے کوئی آگے چل رہا ہے اس کے نقش پر چل پڑے تو وہ بھی منزل مراد پا لکا ہے اس لئے منزل کو پانے کے لئے کیا ضروری ہے بیٹا جیسے سفر کا اختیار کرنا ضروری ہے جیسے ابوکر مشہور میں کہ کیا ہے سفر و سیرت و زفر تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش گل مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے بیٹا شیر میں گوڑوں کے سموں کے پہلی رات کے چاند کی مانت گرا دیا ہے اس سے یہ مراد لیا جاتا ہے یا لیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنی منزل کو تلاش کرنا ہے تو اس کے لئے اسے بلند ہمتی اسے عظم و استقلال چاہیے جولت چاہیے ہمت چاہیے طاقت چاہیے اس کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتا ہے تب ہی چاہ کر وہ کیا کرے گا اپنی منزل محصوب کو پا لے گا دیکھیں عزیز اللہ بات انسانی زندگی میں ہمیں تھوڑی سی رنمائی اگر مل جائے نا تو ہم اپنے منزل تک پہنچنے کا ہمیں ذریعہ بن جاتا ہے کاروان کے نشانات بھی رہبی کا وسیلہ بن جاتے ہیں جو دیکھیں جو جو اس شرح منزل کے تلاش میں نکلے میں مسافر سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ وہ پختہ ارادے کے ساتھ ان گھوڑ سوبروں کی طرح گھوڑ سواروں کی طرح اپنا صفحہ جاری رکھیں بلاخر وہ اپنے کامیابی کے منزل تلاش کر ہی لیں گا کس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مسافر جو کیا کر رہے ہیں اپنے آپ میں منزل تکر کر اسے پہنچنا ہے تو اس گھوڑ سوار جو پہلے گزر رہے ہیں اگر انہی کے نقشے قدم پہ چلے گا ان کی رہنمائی میں چلے گا اس میں ہمت بھی ہے اس میں طاقت بھی ہے اب اس سے رہنمائی بھی مل گئی ہے تو انشاءاللہ وہ کیا کرے گا اپنے منزل مقصدود کو پا لے گا دیکھیں میٹا کلام وہی بہتر ہے جو کارے زہرے حیات میں ایک اندیل کا کام دے اور جب ہم سلسل پر ابا رہے ہیں جو اس کا یہ شیر بھی جو ہے حوصلہ مندی اور کچھ کر گزرنی کی ترقیب دے رہا ہے گویا میں شاعر کیا کہنا ہے کہ پور عظم پور حمد بلبلے کے ساتھ آگے بڑھنے کی وہ کیا کر رہے ہیں تلقین کر رہے ہیں اور اسی بلند حمدی اور طاقت کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھنا ہے آج ہم نے اس شیر کے اس نظم کے بیٹا سراگرارو کے دو اشار کیا ہیں انشاءاللہ دو لیکچر میں مزید ہمیں اس نظم کو مکمل کریں گے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے حفظ و موان میں رکھیں